السلام علیکم فرینڈز ویلکوٹو مائی یوٹیوب چینل ہاشیم محمود پیجینز آج میں آپ کو اپنا بریڈنگ سیٹ اپ دکھاؤں گا کہ میرا بریڈنگ سیٹ اپ جو ہے وہ کس طرح کیا ہے کیونکہ کئی دوست بار بار یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بریڈنگ سیٹ اپ وغیرہ دکھائیں آپ اپنے خودے وغیرہ اندر سے دکھائیں تو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سامنے جو ہے یہ پھٹیاں لگی ہوئی ہیں چار یہ نیچے سے ایک دو یہ تین اور یہ چار ٹھیک ہے یہ چار پھٹیاں لگائی ہوئی ہیں ان کے اوپر جو ہے بریڈر کو بھوپر آ کر بیٹھتے ہیں اور یہ جو سامنے یہ دیکھ لیں یہ جو ہے میں نے بریڈنگ کے لیے لگائی ہوئی ہیں تو یہ جو ہے آپ یہ دیکھ لیں میں نے یہ جو فروٹ والی جو ہے باسکٹس ہوتی ہیں فروٹ والی ٹوکریاں جن کو ہم کہتے ہیں یہ جو ہے میں نے لگائی ہوئی ہیں یہ آگے سے ان کو جو ہے کٹا ہوا ہے یہ جب پیس دیکھنے یہ اس طرح دیکھ لیں یہ پیس اس طرح کے کٹے ہوئے ہیں آگے سے سب کے آگے سے یہ کٹ کے تو اس کے اندر جو ہے بریڈنگ کرواتا ہوں تو ماشاءاللہ سے اس کے اندر بریڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں یہ اوپر سے نیچے ترتیب کے ساتھ یہ لگیمی ہیں اس کا فیدہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے اندر جو ہے ہوا وغیرہ بہت اچھی کراس ہوتی رہتی ہے دوسرے اس کے اندر کبوتر بہت ہی آسانی سے اچھی بریڈنگ کرتے ہیں اور ایک اور وجہ جو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں نے کیوں لگیمی کیونکہ یہ ان کی فٹنگ بہت اچھی ہے یہ ایک دوسرے کے اندر جو ہے بلکل صحیح طریقے سے فٹ ہو جاتی ہیں جس سے جو ہے بچے وغیرہ بھی کبوتروں کے بہت اچھے پلتے ہیں ان میں اور یہ ہلتی وغیرہ نہیں ہے اس ٹائم ہر پیر نے انڈے دی ہوں وہ اوپر دیکھ لیں وہ انڈے نیچے انڈے ہر جتنے بھی اسٹے میرے یہ کریٹ ہیں سب کے اندر انڈے موجود ہیں اچھا یہ سامنے یہ لگیمیاں یہ اکیس ہیں یہ تین تین کر کے لگائیمیاں اور نیچے ان کے انٹوں کی سپورٹ دیوی ہے تا کر یہ نیچے سے کیونکہ کیڑے بغیرہ کٹھے نہ ہو اس کے لیے انٹوں کی سپورٹ دیوی ہے اور ادھر یہ پانچ پھلوں والے کریٹ بھی لگائیمیاں یہ پھلوں والے کریٹ بھی دیکھ لیں آپ ان کے اندر بھی یہ مادی انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے پھر یہ دیکھ لیں اس کے یہ دو بچے بھی نکلیں ہیں پھر نیچے یہ دیکھیں یہ انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے پھر یہ انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے اور پھر یہ دیکھیں یہ بھی انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے اس طرح سے میرے یہ سارے سٹیم بریڈنگ بہت اچھی چیلری ہے کیوں یہ میں ابھی سارے نیو پیرپ کی ہیں اور یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے کوئی بھی ایسا خانہ نہیں ہے جس کے اندر جو ہے یہ انڈوں پہ نہ بیٹھے ہوئے ہیں ساروں کے سارے کریٹوں کے اندر یہ جو اسٹرم انڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو پیٹی ہیں یہ جو ہیں پھلوں والی جو میں نے کٹی ہوئی ہیں باسکٹس ان کو میں نے کٹ کے تو کیونکہ ان کی نیچے بھی سراغ ہوتے ہیں تو نیچے پلاسٹک ڈال کے اور پلاسٹک کے اوپر جو ہے مٹی کا جو ہے لیب کیا ہوا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ مٹی کے لیپ کے اندر جو ہے ایک تو جو یہ گند وغیرہ ڈالتے ہیں وہ سانی سے باہر بھی نکل آتا ہے اور اس سے انڈے وغیرہ بھی خراب نہیں ہوتے اور بہت اچھی جو ہے بریڈنگ ہوتی ہے تو میرا تو یہی ایکسپیرینس ہے تو میں تو اس کے لیے اوپر جو ہے یہ دیکھ لیں پنجرے کے اوپر یہ سلیپوں کی چھتر ڈالی بھی ہے اور یہ سامنے یہ گارڈر ہے اور یہ فریم ہے یہ اس طرح سے ایک ہے بریڈنگ کیج اور یہ سامنے دوسرا بریڈنگ کیج ہے اس میں بھی یہ جو پیٹیاں لگائی ہوئی ہیں ساری یہ والے کبوتر ابھی جو ہے باہر ہیں باہر جو ہے وڈ میں پھیر رہے ہیں یہ ساری ہے اس میں بھی سیم اسی طرح سے ہے اس میں بھی یہ دیکھیں یہ انڈے وغیرہ تو انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں یہ ابھی نیو پیئر لگایا ہے یہاں پہ اور یہ نیو سیٹ کی ہے تو یہ سارا جو ہے میرا بریڈنگ سیٹ اپ ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ اوپر بریڈنگ سیٹ اپ ہے اور اسی طرح سے نیچے بھی بریڈنگ سیٹ اپ ہے وہ بھی میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں کہ نیچے جو ہے بریڈنگ سیٹ اپ کیسا ہے یہاں پہ تقریبا میں زیادہ تر جو ہے لال آم کے کبوتر لگے ہوئے ہیں کراسوں میں جو اڑانے کے لئے ہیں یہ دیکھیں اور نیچے جو ہے زیادہ سیالکوٹی پیئر ہیں جن کے بچوں کو آگے سے روک کے تو ان لال آنکھوں کے کبوتروں میں ڈالا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے میرا بریڈنگ سیٹ اپ ہے یہ دیکھیں میں جو آپ سے بات کر رہا تھا سیالکوٹی یہ سامنے دیکھیں سیالکوٹی پھر یہ لکھوں کا پھر سیالکوٹی پھر یہ نیچے جو ہے سیالکوٹی پھر وہ ساتھ میں جو ہے وہ بھی سیالکوٹی میں سے ہیں پھر یہ دیکھیں سیالکوٹی تو یہ مطلب کہ وہ اندر سیالکوٹی یہ ہمارے جو ہے ایک یہ میرا بریڈنگ سیٹ اپ اس میں یہ دانا یہ جو ہے دانا ساتھ میں یہ پانی اور یہ اس کا ٹوٹل بھی ہوئے یہ ہے اس کے ساتھ سے پھر میں ادھر آگے جاتا ہوں تو آگے پھر یہ ہے آگے یہ دیکھ لیں یہ اس میں بھی سیالکوٹی ہے یہ پھر ساتھ میں فروض پوری تو وہ سامنے اس طرح ایک یہ میرے پاس یہ بریڈنگ ہے تو یہ جو میرے یہ دوباز کا پیر ہے جو میرے ویڈیوز میں آپ کو یہ توتوں کی واضح آتی ہیں تو کئی دوست پوچھتے ہیں توتے تو یہ وہ ہیں توتے جو سٹیلین یہ جو پیر ہیں یہ الو میں ہے اور ایک یہ بجری میں ٹھیک ہے تو اس طرح ساتھ میں یہ بھی ہیں یہ بھی رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں آپ اور یہ سامنے یہ ایک کوکٹیل کا بھی پیر ہے تو یہ ٹوٹل ویو ہے میں سارا آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہیں خانے والے پنجرے ان کا کام آتے ہیں جوڑے ویرا بنانے کے لئے وہ نیچے اوریسر کا اور یہ دے ہیں پورا میرا بریڈنگ سیٹر کا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اپنے دوستوں کے شیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پر ضرور کک کریں تاکہ میری ہر نئے یا نئے ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکیں سبسکرائب کریں